اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المائدہ آیت نمبر چودہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَا اَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُو حَذَّم مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَتَا وَالْبَغْضَاءَ الٰی وَالْقِيَامَتِ فَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ محترم المقام مومنین اکرام ناظرین و ناظرات بسم اللہ سے و ناس تک سخاوة القرآن کے نام پر الاکرانیکلی جو درس سے تفسیر قرآن شروع ہوا تھا آج وہ اپنے ایک سو آٹھویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے اور آج ہم سورة المائدہ کی آیت نمبر چودہ سے تفسیر بیان کر رہے ہیں کل میں نے ارز کیا تھا کہ تیرہویں آیت میں اہلِ کتاب کی تحریف یعنی ان کی کٹھجتیاں اللہ کے کلام کو چینج کر دینا اللہ کی آیتوں کو غلط لوگوں کے حق میں بیان کرنا پیسے لے کر رشوت لے کر یہ کل بیان کیا تھا آج اسی کی کنٹینویشن ہے کہ بعض اہلِ کتاب کہتے ہیں کہ ہم ہیں نصارہ یعنی نصرانی اللہ فرماتا ہے ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا نصرانیوں سے کل بھی یہ بتایا تھا قسمیں کھلوا کھلوا کر مگر یہ ہمارے اس پیغام کو بھول گئے جو ہم نے ان کی ہدایت کے لیے رکھا تھا ہم نے اس کا بدلہ یہ لیا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان قداوت اور بغض کی بنیاد ڈال دی کہ ٹھیک ہے یہ آپس میں لڑتے مرتے رہے جیسے امام السجاد علیہ السلام کی دعا ہے اللہمہ اشغل الظالمین بالظالمین یا اللہ ظالم کو ظالم سے ٹکرا دے ہمارے مخالف کو ہمارے مخالف سے ٹکرا دے جیسے بنی امیہ اور بنی ابباس آپس میں ٹکرا گئے دونوں آل محمد کے ماننے والے نہیں تھے تو کوئے ہم نے ان میں عداوت اور بغض کی بنیاد ڈال دی اور بہت جلدی قیامت کے دن ہم ان کو بتائیں گے اللہ فرما رہا ہے اللہ بتائے گا کہ وہ کیا حرکتیں کیا کرتے تھے دیکھئے وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اور بعض لوگ وہ ہیں مِن تَوْعِذِيَا باز بعض لوگ وہ ہیں قَالُوا جنہوں نے کہا اِنَّا نَسَارَا ہم ہیں نَسَارَا نَسَارَا کو نَسَارَا کیوں کہتے ہیں وہ کہتے تھے ہم مددگار ہیں نُسْرَت سے بے سیکھلی نُسْرَت یعنی ہم ہاں عیسیٰ کے مَنْ اَنْسَارِ لَاللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُو اَنْسَارُ لَاللَّهِ یہ حرکت الانسار بھی جو بنی تھی یہ لاہور میں سرخوں کی یاد ہے نا اس میں پہلے تو کوئی اور تھے اس کے بعد پھر وہ اشرف خان شاید اس کے صدر بنے تھے تو وہ بھی اسی سے متاثر ہوگا ہے قَالُوا اِنَّا نَسَارَا اَخَدْنَا مِيْثَاقَهُمْ اللہ فرمارا ہے ہم نے مِيْثَاقْ لیا ان سے یہ ہم جب آتا ہے تو نعوذ باللہ کوئی اللہ کے ساتھ اور بندہ شریک نہیں ہوتا یہ ہمارے بے وقوف خطیب کہتے ہیں کہ جہاں جہاں انہ ہے اس میں چودہ شریک ہیں لا حول ولا قوت اللہ وحدہ لا شریک ہے ہمارا شیعہ اس ناشریعہ کا عقیدہ یہ ہے اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہے تو یہ کہنا کہ اِنَّا انزلنہو فی لیلت القدر اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر اس میں نعوذ باللہ محمد وعال محمد شریک ہیں یہ شریک ہے اِنَّا اس لیے آتا ہے جہاں انفورزمنٹ طاقت کا اظہار کرنا ہو وہاں آتا ہے جہاں یہ پیغام دینا ہو کہ اگر نہیں مانوگے تو ہم نبٹ لیں یہ ہے اللہ اِنَّا انزلنہو فی لیلت القدر ہم نے نازل کیا ہے نہیں مانوگے تو ہم نبٹ لیں اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَر ہم نے وجود فاطمہ دیا ہے نہیں مانوگے تو ہم نبٹ لیں یہ ہے دراصل انفورزمنٹ اس میں ہوتی ہے لا انفورزمنٹ اِنَّا کا مطلب یہ ہوتا ہے طاقت کا اظہار ہے اچھا فَاَغْرَيْنَا پس ہم نے اللہ کو یہ نہیں کہ اللہ ایک کے علاوہ کوئی رب ہے نعوذ باللہ من ذالک فَاَغْرَيْنَا بَيْنْهُمْ اِغْرَاء کہتے ہیں بنیاد ڈالنا داغ بیل ڈالنا انوالف کرنا انگیج کرنا یہ جو انگیج نہیں کرتا انگیج کر دیا فَاَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْبَاءَ ہم نے انگیج کر دیا ہم نے ڈال دی بنیاد ان میں کس چیز کی داغ بیل ڈال دی عداوت کی اور بغز کہ وہ آپس میں لڑتے مرتے ہی رہیں الہ یوم القیامہ قیامت کے دن تک آپ بتائیں ارثولاکس کس طریقے سے جھگڑا کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ یہ کیا ان کا رومن کے ساتھ بیپٹیزم والے جو ہیں یا مثلا وہ آپ نے دیکھا کہ کس طریق ہاں جہاں جتنے وہ فرقے ان میں بن گئے یا آپ نے دیکھا وہ کس طریقے سے آئرلینڈ میں لڑے کتنے کشتوں کے پشتے انہوں نے کر دیئے یا آپ نے دیکھا کہ دو دو لاکھ تک قتل ہوئے کرسچن کو جیوز نے کیا جیوز کو کرسچن نے کیا ہٹلر کا سارا کیا دھرا ناگساکی ہیروشیما یروشلم یہ سارے جو لڑائیاں جھگڑے ہوئے فسادات ہوئے اس دور سے لے کر حضرت عیسیٰ کے ارادہ قتل سے لے کر اور پانچ پانچ سو انبیائے بنی اسرائیل کو ایک دن میں قتل کرنے سے لے کر آج تک یہ وہ بغض اور عداوت چل رہی الہیوم القیامہ یہ چلتی رہے گی قیامت یہ بغض اور عداوت چلتی رہے گی قیامت وَصَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اور ان قریب اللہ قیامت کے دن ان کو آگاہ کرے گا بتائے گا بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ کہ جو کچھ وہ غلط کام کیا کرتے تھے اللہ بتا دے گا اللہ کو سب کچھ پتا ہے يَا أَحْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُوا لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا اَنْ كَثِيرًا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُمُبِينٌ اس میں اللہ تعالی نے اپنے نبی کا یعنی ہمارے آخری نبی کا تذکرہ یوں فرمایا کہ اے اہلِ کتاب تم تو اکثر چیزیں چھپا دیتے تھے میں نے وہ نبی بھیجا ہے جو کوئی چیز چھپائے گا نہیں اور میں نے وہ نبی بھیجا ہے جو درگزر زیادہ کرے گا اب وہ درگزر لڑائی جھگڑے والا نبی نہیں ہے اور اللہ کی طرف سے نور بھی آیا اور کتاب بھی آئی دیکھئے یا اہلِ کتاب اے کرسچن اور جیوس پیپل آف بک قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُونَا تمہارے پاس تحقیق آ گئے ہمارے رسول یعنی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يُبَيَّنُوا لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وہ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے کثیرًا مِمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ کتاب میں سے جو کثیر حصہ تم چھپاتے تھے وہ وضاحت فرماتے ہیں یعنی تم نے تورات اور زبور پوری پوری نہیں بتائی چھپا دی وہ ساری وہ بھی انجیل بھی اور پھر قرآن بھی وضاحت سے بیان کرتے ہیں فَيَعْفُواًا كَثِير اور ان کا خاصہ یہ ہے کہ اکثر اوقات وہ در گزر کر معافی فرماتے ہیں کھلی معافی کیسے دی لا تصریبہ علیکم اليوم فتح مکہ کے دن کہا آج میں کوئی تمہاری پکڑ کرنے والا نہیں ہوں کھل ہم کھلا معافی کا اعلان کرتا ہوں جنہوں نے جگر چبایا تھا حمزہ کا چچا کا جنہوں نے قریبی رشتہ داروں کو مارا تھا کزنز کو مارا تھا چچاؤں کو مارا تھا مومنین مومنات کو مارا تھا پرخچے اڑا دیئے تھے جنگوں کے اندر بدر میں اور احد میں قیامت کر دی تھی حتیٰ کہ خندق بھی انہی میں سے چلی خیبر تو یہودیوں کے ساتھ تھی ورنہ یہ تو ساری قریشی کا کیا دھرا تھا سب کچھ ماف کر دیا یہ ہے اف و در گزر محمد مصطفیٰ ہمارے لوگ بات بات پہ لڑتے ہیں بات بات پہ لڑنے مرنے پہ تل جاتے ہیں رات کو بھی آپ نے دیکھا لڑائی یہاں ہو رہی تھی اور اس کے آپ کے جانے کے پندرہ منٹ کے بعد محفی مانگیں تھوڑے میں نے ڈانٹ مانٹ پلائی محفی مانگیں صلح صفائی بھی ہو گئی لڑائی بھی بات بات پہ لڑنا ہمارا شیوہ ہے ہر بات کو معاف کر دینا آقا کا شیوہ ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین تحقیق آگئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی آگیا اور کتاب مبین نور سے مراد نور حضور اور نور مولا کائنات نور محمد و آل محمد اور کتاب مبین کتاب مبین یا حدی بھی اللہ من اتبع رضوانہ صبح السلام اس کتاب کی ایک صفت ہے ہدایت کرتی ہے یہ کتاب اللہ ہدایت فرماتا ہے اس کتاب کے ذریعے من اتبع رضوانہ جو اللہ کی رضوان کو فالو کرے کدھر ہدایت کرتا ہے اللہ صبح السلام امام سلامتی کے راستے آپ رضا اللہ کی رضا کو فالو کر لیں کہ میں اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں دیتا ہوں جیسے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جب نکلنے لگے کہ بارے الہا میں اپنے اس سفر کو میں اپنی اس مومنٹ کو تیری اور تیرے رسول کی رضا میں دے رہا ہوں میری وہی خواہش ہے جو تیری رضا ہے وَمَا لِرَسُولِكَ رِضَا اور جو کچھ تیرے اخترلی مافی ہے لَكَ رِضَا وَلِرَسُولِكَ رِضَا میرے لئے وہ عمر منتخب فرما اختیار فرما جس میں تو راضی اور تیرا رسول راضی ہے اگر کوئی بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو مرچ کر دے تو اللہ صبح والسلام دکھا دیتا ہے سلام کے راستے سلامتی کے راستے وَيُخْرِجُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُورِ بِعْدْنِهِ إِلَى النُورِ بِعْدْنِهِ اور اللہ نکال دیتا ہے اندھیروں سے نور کی طرف ان بندوں کو جو اتباع رضوانہو کرتے ہیں بیدنے اپنے اذن سے وَيَهْدِهِمْ مِلَا سِرَاطِمْ مُسْتَقِيمِ اور ان کو ہدایت فرماتا ہے سیدھے راستے قیدرہ اس کا عمومی مفہوم تو یہ ہے سیدھے راستہ یعنی دین کا راستہ دینِ حنیف کا راستہ ابراہیم کے بزب کا راستہ حضور کی شریعت کا راستہ محمد و آلِ محمد کے طریقے کا راستہ اور اس کے خاص معنی میں ہے مولا علی کا راستہ اور ان کی اولاد کا راستہ ان کے خاندار کا راستہ کیونکہ حضور نے کئی بار فرمایا حاضر صراط و مستقیم جب حضرت علی تشریف لائے تو کہا یہ ہے وہ صراط مستقیم لقد کفر اللذین قارو ان اللہ هو المسیح ابن مریم تاقیق کافر ہوئے وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم اللہ یہی عیسیٰ ہی تو ہیں جیسے آج کل ہمارے بے وقوف کہہ رہے ہیں علی اللہ علی اللہ کے جو نارے لگ رہے ہیں یہ امریکہ میں بھی آپ داخل ہو گئے بڑے چھاتہ بردار جو ہیں امریکہ میں بھی آ گئے ہیں یہ پیسے ویسے لے کر امریکہ کے لوگ ویسے بڑے سادھ آئے ہیں بڑے بولے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا چالاک بنایا کہتے تو یہ ہیں کہ بہت چالاک ہیں مگر ہیں بہت ہی سادھے ان کو جو چاہے دھوکہ دے لیتا ہے ان ارہ اچھا تو انہوں نے کیا کہا عیسائیوں نے جو کافر تھے انہوں نے کہا مسیح عیسی اللہ کے بیٹے ہیں قالت اليہود و ازہر و نبن اللہ یہودیوں نے کیا کہا تھا کہ ازہر اللہ کے بیٹے ہیں وہ بھی مشرک ہوئے یہ کرسچن بھی مشرک ہو گئے جو تسلیس کے قائل ہیں تین خداوں کے وہ بھی مشرک ہو گئے وہ نجس ہو گئے وہ اہل کتاب پاک نہیں ہے حتی کہ یہ مقصر اور غالی یہ شریعت کا مسئلہ سمجھ لیجئے جو مولا علی کی فضیلت پر جن کو مرون اٹھتے ہیں وہ اور جو مولا علی کو خدا کہتے ہیں یہ دونوں ہمارے نظریے میں نجس ہیں ان کے ہاتھ کام نہیں کھا سکتے ہیں ان کے ساتھ شادی بیعہ جائز نہیں ہے نہ مقصر کے ساتھ گھر میں اور نہ غالیوں کے ساتھ مقصر اور غالی دونوں کافر اور مشرک ہیں ہماری نظر اللہ نے ایک سوال کیا یہ بتاؤ جو تم کہتے ہو عیسی اللہ ہے اگر میں خدا اللہ میں خدا میں اللہ اگر مریم کو اور عیسی کو ہلاک کرنا چاہوں تو ان کو کون بچائے گا یعنی مطلب یہ ہے کہ سپر طاقت وہ ہے جس کو مارنے کا بھی اختیار ہے جلانے کا بھی اختیار ہے اگر عیسی نے زندہ کیے ہیں مردہ تو اذن خدا سے مولا کائنات نے اگر زندہ کیے ہیں مردے تو اذن خدا سے وہ خدا نہیں قل فرما دیجئے اے رسول فَمَاِيَمْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْعَنَ ان سے پوچھئے کرسچن سے بھلا اگر خدا مریم کے بیٹے مسیح اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں بلکہ جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں وَمَنْ فِي الْعَرْضِ جَبِیَعَ ساری انسانیت کو اگر اللہ حلا کرنا چاہے تو اسے کون رکے گا تو اللہ وہ ہے جس کو حق ہے پوری کائنات کو تباہ کر دینے کا اور پوری کائنات کو آباد کر دینے وہ اللہ لَقَدْ كَفَرَ اللَّذِينَ قَالُوا اِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِحِ ابن مریم قُلْ فَمَئِيَمْ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ کون چھڑائے گا اللہ سے کسی کو ان ارادہ ایوہلے کل مسیح ابن مریم اگر وہ ارادہ کر لے کہ حلاک کر دے مسیح ابن مریم کو وَأُمَّهُ اور مریم کو جو ان کی ماں ہیں وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمْعِيَعَ بلکہ ساری انسانیت کو تو کون چھڑانے والا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ کے لیے ہے سارا اقتدار آسمانوں کا بھی زمین کا سب کچھ اللہ کے ہاتھ یَخْلُقُمَا يَشَاء جسے چاہتا ہے اسے پیدا فرمانا ہے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَائِن قَدِير اللہ ہر شہ پر قدیر ہے صاحبِ قدرت ہے پرمننت صاحبِ قدرت ہے تو گویا یہ کوئی نہ کہے نعوذ باللہ کہ اللہ سے ہٹ کر کسی نے پیدا کیا ہے بلکل یہ غلط نظریہ ہے پیدا کرنے والا وہی ہے پورا ناجر بلاغہ بھرا ہوا ناجر بلاغہ دیکھ لیں صحیفہ السجادیہ دیکھ لیں امام حسین کے ایک سو چودہ خطبے دیکھ لیں بی بی سینب کے خطبے دیکھ لیں امام السجاد کے خطبے دیکھ لیں کلماتِ قصار سارے آئمہ کے دیکھ لیں ہمارے آئمہ نے تو توحید سکھائی ہے ایک ایک لمحہ ان کا گزرا ہے توحید کے تعارف میں اور توحید کی خدمت میں توحید کے لیے تو ان کے خاندان کٹ گئے وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَائِن قَدِير وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَا نَحْنُ عَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُ اور یہودیوں نے کہا نصرانیوں نے کہا نَحْنُ عَبْنَاءُ اللَّهِ چلیے ہم اللہ نہیں مانتے ان کو مگر ہم اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں سبحان اللہ یک نشد دو شد دو نشد سے شد نَحْنُ عَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں احبا دوست ہے قُلْ فَلِمَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ فرما دیجئے آپ فَلِمَا يُعَذِبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو اور اس کے بڑی ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں کرتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب کرنا تمہیں بتاتا ہے نہ تم اللہ کے بیٹے ہو نہ اللہ کے تم بڑیز ہو دوست ہو چہیتے ہو بلن تم بشروں ممن خلقا بلکہ تم تو بشر ہو ان میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا آدم نو کی طرح ابراہیم کی طرح یعقوب یوسف کی طرح تم بھی بشر ہو ممن خلقا ان میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِبُ مَنْ يَشَاءُ اللہ معاف فرما دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور پکڑ لیتا ہے جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے جسے چاہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اور اللہ کے لیے ہے اقتدار زمینوں کا آسمانوں کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو اس میں ہے مخلوق ساری کی ساری بادلوں سے لے کے بارش تک برف تک کھیتیوں تک سمندروں تک پانی تک خوشکی تک انسانوں جنوں فرشتوں جانوروں درندوں جمادات نباتات سب کچھ اللہ کا ہے وَالَيْهِ الْمَصِیرِ اور اللہ کی طرف بازگشت ہے پلٹنا اس میں ایک لفظ آ رہا ہے فترت یہ آپ یاد کر لیں فترت اور فترت میں فرق ہے فترت وہ زمانہ ہے تا کے ساتھ جس زمانے میں کوئی نبی نہیں ہوتا جیسے عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کے دور تک یہ جو پانچ سو سال کا پیریڈ تھا اس کو کہتے ہیں فترت اس میں کوئی نبی نہیں آیا تو اللہ کی ذات نے کہا کہ فترت کے بعد میں نے رسول بھیجا جو وضاحت کرتا ہے کیوں تاکہ تم یہ شکوا نہ کرو کہ بشیر نظیر تو آیا کوئی نہیں اور عذاب کیے جا رہا ہے اس لیے میں نے رسول بھیجا یا حلال کتاب اے کتاب آلو قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا تحقیق آگئے ہمارے رسول تمہارے پاس یُبَيِّنُوا لَكُمْ وہ ہمارے جو رسول ہیں وہ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اَلَا فَتْرَتِمْ مِنَا الرَّسُولِ اُس زمانے میں جو رسولوں سے خالی زمانہ ہے فترت یعنی خالی اَن تَقُلُو کہ یہ نہ کہو مَا جَاءَنَا مِن بَشِیرٍ وَلَا نَذِیر بشیر نظیر تو آیا کوئی نہیں اور عذاب آ گیا فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِیرٌ وَنَذِیر پس آ گئے تمہارے پاس بشیر اور نظیر ایک بشیر صاحب تھے ملتان میں اور ایک نظیر صاحب تھے ساہیوال بشیر صاحب فوت ہو گئے ہیں اور نظیر صاحب شہید ہو گئے دونوں ہی ہمارے دوست تھے ایک جگہ کٹھی محیلیس پڑھنے لگ گیا تو بشیر صاحب نے محیلیس پڑھی بڑی بور بہت ہی بور محیلیس ایسے ہوتی ہے مطلب وہ کچھ نعرہ نہیں لگا ہاں تھنڈی اور نظیر صاحب نے چھتے اڑا دی تو بعد میں میری باری تھی میں نے کہا بھی الٹ ہو گیا ہے بشیر کو بشارت دینی چاہیے تھے اور نظیر کو نظارت یہ الٹ ہو گیا ہے بشیر ڈراتا رہا اور نظیر بشارت دیتا رہا بالکل الٹ ہو گیا ان تقولو ما جاءنا من بشیر ولا نظیر فقط جاءکم بشیر ونظیر تاکہ تم یہ نہ کہو نہ بشیر آیا نہ نظیر تو پھر عذاب کیوں مارا ہے فقط جاءکم بشیر ونظیر آگئے تمہارے پاس ہمارے نبی جو بشیر بھی ہیں نظیر باستر جی پڑھتے ہیں نا بشیر کہیے انہیں نظیر کہیے سراجے یاد ہے کہ نہیں پڑھے لاؤ بھر لگاؤ سراغ باستر جی کی طرح لگاؤ پڑھے پڑھے بسم اللہ پڑھے پڑھے بالکل یہ ذکر بھی ہو جائے نا آقا کا ذکر ہے تو چلیے بھر اللہمہ صلح علی محمد وآل محمد وعجل پڑھے محمد حضور کی بلدہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں سراجے منیر کہیے بشیر کہیے نظیر کہیے انہیں انہیں سراجے منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قَوْمِ ذْكُورُ اللَّهَ یا قَوْمِ ذْكُورُ یا قَوْمِ ذْكُورُ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یہاں پر ایک وعدہ یاد کرائے جا رہا ہے اور ایک وقت یاد کرائے جا رہا ہے کہ اے میرے حبیب یہ وقت یاد کرائیے انہیں امت کو کہ جب موسیٰ سے کہا تھا جب موسیٰ نے کہا تھا اپنی قوم کے لیے کہ اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ کتنا مہربان ہے انبیاء بھی تم میں بھیجے بادشاہ بھی تم میں بھیجے اللہ اکوار نبوت بھی تم میں اور بادشاہ بھی تمہارے اندر اور جو کچھ تمہیں دیا وہ کسی کو نہیں دیا کیا کہ دیکھئے مثلا آپ بتائیں ہمیں امت محمد کو بھی وہ چیز نہیں ملی منو سلوہ ہم غریب تو اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے دوکریاں کر رہے ہیں کہ بل دیں آپ نے روٹی کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے وہ بادشاہوں کی طرح گھر میں بیٹھے ہوتے تھے خان نازل ہو جاتا تھا اور پھر بھی نخرے کرتے تھے اس کو یاد دلائے جا رہا ہے وائز قالا موسیٰ لقوم اے میرے حبیب یاد کرائیے اپنی امت کو وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقوم اے ہی اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے دو تھے نا ایک قبطی تھے قبطی اور ایک بنی اسرائیل قبطی تھے وہ فیرون والے بنی اسرائیل تھے یہ موسیٰ علیہ السلام والے جو چلتے رہے چلتے رہے آگے وہ عیسیٰ علیہ السلام تک اِذ کیا نعمت تھے یاد کرو اِذ جَعْلَ فِيْكُمْ اَمْبِيَاءَ کہ قرار دیا تم میں اَمْبِيَاءَ ذرا غور کریں آپ بنی اسرائیل کے اَمْبِيَاءَ کو ذرا گننا شروع کریں اسرائیل نام تھا حضرتِ یعقوب علیہ السلام اب یعقوب سے گنیں وہ ان کے بیٹوں سے لے کر یوسف کو شامل کر لیجئے اس کے بعد پھر آپ دیکھئے انہی کی نسل میں ایوب آ رہے ہیں زکریہ آ رہے ہیں پھر یحیاء آ رہے ہیں پھر موسیٰ و عیسیٰ انہی میں ہیں پھر اس کے علاوہ دابود انہی میں ہیں سلیمان انہی میں ہیں حکومتیں دیکھئے سلیمان کی حکومت دیکھیں دابود کی دابود کا اقتدار دیکھیں تو یہ لائن لگا دی اللہ کی ذات نے نبیوں کی بھی اور بادشاہوں کی وَآَتَاكُمْ مَعْلَمْ يُوتِ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ اور تمہیں عطا کیا جو نہیں دیا عالمین میں سے کسی ایک کو اتنی نعمتیں تو کسی کو بھی نہیں دیں کہ تم آسا مارو پانی پہ پتھر نکل آئے اور پتھر پہ مارو تو پانی نکل آئے دیکھیا عجیب ہے کیا نعمت تھی اللہ ہوتا یدِ بیضہ یدِ بیضہ خود ایک بہت بڑی نعمت تھی یا قومِ یہ منادہ مرخم ہے اصل میں تھا یا قومی جب وہ آگے ملتا ہے تو یا ختم ہو جاتی ہے یا قومی ادخل الارضا تھا یا قوم ادخل الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم اے میری قوم داخل ہو جاؤ شام میں یہاں ارضِ مقدس سے مراد شام ہے بلادِ شام جن میں لبنان بھی ہے فلسطین بھی ہے اردن بھی ہے سیریا بھی ہے یہ چار ممالک کو کہتے تھے بلادِ شام اے میری قوم مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ اللہ بھی بھی زینب کے روزے کی بھی حفاظت فرمائے کل ہی وہاں پر اٹیک ہوا ہے دو مومن شہید ہو گئے اے میری قوم ادخل الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم داخل ہو جاؤ مقدس زمین میں اللہ تی وہ زمین کتب اللہ لکم جسے تمہارے لئے اللہ نے اقتدار کے طور پر تقدیر کے طور پر لکھ دیا جہاں تمہارا اقتدار چلے گا اس میں داخل ہو گیا وَلَا تَرْتَدُّوَ أَلَا دُبَارِكُمْ مو پھیر کے واپس نہ آنا فَتَنْ قَلِبُو خَاسِرِينَ تو گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے ان کی طرح پلٹو گے قَالُو یا موسیٰ اِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبْبَارِينَ کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے اندر تو بڑے سبردست باغی بھی رہتے فیرون جیسے باغی بھی تو وہیں تھے قارون جیسے لوگ بھی وہیں تھے حامان جیسے بھی شداد بھی انہی میں گزر آئے وَإِنَّا لَنَّ اَدْخُلَا حَتَّى يَخْرُدُو مِنْهَا ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ نکل نہ جائیں یعنی جو سرکش باغی لوگ ہیں یہ نکلیں تب ہم جیسے صدام جب تک رہا بیچارے عراقی جائیں نہیں سکیں جن کو وہ شکنجے کرتا تھا وہ تب گئے جب صدام دفع دور ہوا وَإِنَّا لَنَّ اَدْخُلَا حَمْ هَرْكِز داخل نہ ہوں گے شام میں حتی يَخْرُدُو مِنْهَا انلیس کے وہ خارج ہو جائیں جو ہماری ہی قوم کے باغی لوگ ہیں باغی و طاغی فَإِنْ يَخْرُدُو مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ اور اگر وہ خارج ہو گئے اس شام سے فَإِنَّا دَاخِلُونَ پھر ہم داخل ہو جائیں قَالَ الرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِينَا بس یہ آخری آیت قَالَ الرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِينَا يَخْافُونَ اَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اَدْخُلُو عَلَيْهِمُ الْبَابِ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِ دو لوگ تھے ایک کا نام تھا یوشہ بن نون حضرت یوشہ جو وسیع موسیٰ علیہ السلام قرار پائے اور ایک ان کے اسسسٹنٹ تھے ان کا نام تھا کالب کافکشوالی کافکشوالی لام بے کالب یا ان کے اسسسٹنٹ تھے یوشہ تھے یہ جو دو لوگ تھے قَالَ رَجُلَان یہ جو دو لوگ تھے یہ خدا کا خوف رکھتے تھے مِنَ الَّذِينَ يَخْافُونَ یہ دو انہوں نے کہا دونوں نے جو ان میں سے تھے جو خوف رکھتے تھے اللہ کا جن پر خدا نے خاص اپنا فضل انعام فرمایا ہے بے دھڑک وہ کہنے لگے کہ ان پر حملہ کر کے بیت المقدس کی طرف گھس پڑو یہ بیت المقدس پر حملہ کرنا تھا دروازے میں سے ان پر باغیوں پر ٹوٹ پڑو جب تم داخل ہو جاؤگے فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ یہ دونوں کہنے لگے یوشا اور قالب کہ تم قالب ہو جاؤ کیوں تم ڈر رہے ہو کہ جب تک وہ نکلے نہ اس وقت تک ہم داخل نہیں ہوں گے تم پھاٹک توڑ دو سرحد توڑ دو اور اللہ بول دو وہ تمہارے روح کی وجہ سے دفع ہو جائیں گے یہ ان دو بندوں نے کہا جن میں خوف تھا اللہ کا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوْا اور اللہ پر تبکل کرو اِنْكُنْ تُمْ مُؤْمِینِ اگر تم مومن ہو تو انتظار نہ کرو کہ وہ دفع ہوں گے تب تم جاؤگے تم ان کو دفع کر دو تو یا کبھی کبھی ایسا بھی وقت آ جاتا ہے کہ جب موجزہ الہی کا انتظار نہیں کرنا ہوتا بلکہ اپنی محنت سے ظالموں کو جابروں کو نکالنا ہوتا ہے آج کے درس میں ان تقریبا گیارہ آیتوں میں جو تھیم آئی وہ یہ آئی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے عیسائیوں کی طرح مولا علی کو اللہ نہیں کہنا نہ کوئی یہ کہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں ایک بے وقوف ہے ابھی وہ یوٹیوب میں دیکھ رہا تھا اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں ہاں یہ ہماری مسلمانوں میں ہی ہے ایک ساتھ ایک تو یہ ہے دوسری بات بہت جو ضروری ہے وہ یہ کہ اللہ کی حکومت ہے ہر جگہ کوئی نہ کہے کہ میں ملک ہوں ملک اللہ بادشاہ اللہ یہ جالی ملک ہیں ہم لوگ بنائے ہوئے اصل تو ملک وہ حاکم ملک یعنی بادشاہ وہ ایک اور بات سمجھ آگئی کہ اللہ کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا چاہے تو وہ چھوڑ دیں چاہے تو پکڑ لیں اس سے ڈرتے رہنا چاہیے پھر یہ بھی بات آگئی کہ جب تک اللہ بشیر نظیر نہ بیجے وہ عذاب نہیں فرماتا تاکہ اس کی حجت تمام ہو جائے پھر یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھنا چاہیے اگر کسی کو زمین مل گئی ہے کسی کو کوئی عہدہ مل گیا ہے تو وہ یاد رکھیں اللہ کے شکریہ دا کریں اور مقدس سرزمین میں سے اگر کوئی قبضہ کر لے تو اسے چھوڑانا چاہیے صرف موجزے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے آج کے درس کا ثواب اللہ قرآن رمضان اور محمد و آل محمد کے طفیل میرے مرہومین کو زبیر گندل کے مرہومین کو ہماری بخاری فیملی کے مرہومین کو مخدوم فیملی کے مرہومین کو ملک فیملی کی مرہومین کو شاہی نقوی فیملی کے مرہومین اور مرہومات کو عیسال فرمائے اور اللہ اس درس کے عوض ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے رمضان کی نعمتوں سے ہمیں نواز دے اور اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں سے درگزر فرمائے ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے ہمارے مرہومین کے درجات بلند فرمائے المہدی سنڈر میں آنے والوں کے گناہوں کو معاف فرمائے دونرز کے گناہوں کو معاف فرمائے جو المہدی سنڈر کے کانگریگنٹ تھے آج دنیا میں نہیں رہے اللہ ان کے درجات متعالی فرمائے آج کے سخاوت القرآن نمبر ایک سو آٹھ میں جتنے جوان بچے مومنین تشریف لائے ہیں یا آن لائن دیکھ سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لیے خیر کا سبب بنائے قرضوں کو ادا فرمائے روزگار میں برکت ادا فرمائے اہل و ایال میں برکت ادا فرمائے جن کی شادیاں نہیں ان کی شادیاں کرائے جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو اولاد دے جن کی اولادیں نرینہ نہیں بچوں کو اللہ کامیاب فرمائے لائک اور نیک بنائے حج و زیارات ہمیں نصیب فرمائے امام زمانہ کی فوج میں ہمارا شمار فرمائے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم میرے باری موسیقا موسیقا